محفل نور اور آج تقریبا ایک دس سے پندرہ سال کے بعد مولانا سے ملاقات ہو رہی ہے وہ بھی اگر میں یہاں نہ آتا تو ملاقات بھی نہ ہوتی اس لئے کہ انہوں نے بالکل آنا جانا چھوڑ دیا ہے کئی محفلوں میں جاتے ہی نہیں ہیں اللہ جانے کی کتنا مصروف ہیں ہم لوگوں کے نیمالے نوکری تو ہم لوگ بھی کر رہے ہیں لیکن کون سے ایسی نوکری ہے کہ مولانا نے محفلوں کے اگر دم ترک کر دیا ہے جاتے ہی نہیں کہیں بہرال آئی عزیزو یہاں سے محفل شروع کی جائے کیفی صاحب جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں شوارہ خاص طور سے ان کو لے کے آجائیے اس سے کہ یہاں پہ یہی سلسلہ شروع ہونا کوئی نام ہے کچھ ہو پہلا نام مقامی بتا دینا بھئیہ کس کو پڑھوانا پہلا نام قبلہ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں ایک دستور ہے ہم ہمارے والدین نے سکھایا ہے میرے خالے یہ مجموع میری بات کی تاہید کرے گا میرے بزرگ بیٹھے ہیں بچے بھی ہیں ان کی بات ارس کر دیں کہ ہمارے والدین نے ہمیشہ ہم کو یہ سکھایا کہ جب بھی آنکھ کھلے ہتیلیوں کو دیکھو کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علین ولی اللہ ہم نے اپنی زندگی کا یہی شیوہ بنا لیا آج بھی عادت ہے آنکھ کھلتی ہے تو ہتیلیوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علین ولی اللہ یہ عادت ایسی پڑ گئی ہے کلمہ طیبہ کی کہ ہم اپنی ہر تقریب میں انہی کلمہ طیبہ کا استعمال کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علین ولی اللہ لیکن طرز تھوڑی سی بدل جاتی ہے لا الہ الا اللہ کی طرز پہ ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کی طرز پہ ناتے سرور کائنات پڑتے ہیں علین ولی اللہ کی طرز پہ اپنے مقصد پہ آ جایا کرتے ہیں بیٹھے آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں آئیے آگے آئیے آجا بیٹھا آگے آجا جلدی جلدی آتے رہو پٹا پٹ ٹائم نہیں ہے آجا جلدی سے محفل شروع کرنی ہے آج کا یہ جشن بھی انہی تین کلموں پر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علین ولی اللہ لا الہ الا اللہ کی طرز پہ آپ نے ابھی حدیثے کے ساتھ کی تلاوت سماتھ فرمائی اب محمد الرسول اللہ کی طرز پہ ہمیں نات تک چلنا ہے نات کے بعد پھر علین ولی اللہ یعنی جشن زہور امام زمانہ علیہ السلام دوستو عزیزو ابھی ہم لوگ کل آغا صاحب بیٹھیں آغا صروع صاحب ان سے پوچھئے کل ہم لوگ رنوں میں تھے بہت بڑا مجموع تھا بہت بڑا مجموع تھا اور میں نظامت کر رہا تھا میں نے اس چھیر کا پہلی مرتبہ وہاں رنوں میں استعمال کیا جو منظر اتنے بڑے مجمع میں میری اور آغا صروع صاحب کی آنکھوں نے دیکھا وہ میں وہیں چھوڑ کے آیا ہوں لیکن جو منظر یہاں مجھے دیکھنا ہے اس چھیر کو پڑھنے کے بعد اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے جشنے نور سنیے مصرے پڑھ رہا ہوں میں وجہ سنو پہلی بار میں نے پڑھا ہے اب اگر کسی ذریعے سے آپ تک آیا ہو آؤ نجف اترالوی آپ حضرات کے سامنے نجف اوپر آؤ اوپر آؤ نا مصرے سنیے آج کے اس کے بعد شاعر نہیں لوں گا وقت مگر کیا کروں بڑا خوبصورت مصرہ ہے محفلے اصل میں دامنے وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے یہ چونکہ شروعاتی نسلہ ہے اس لئے میں کیسی مباہلے نے بچائی ہے گھر کی لاج کیسی مباہلے نے بچائی ہے گھر کی لاج زہرہ علی سے پہلے ہیں اور مصطفیٰ کے بعد چچا شیر سن لی جی آج کی مناسبت سے کہ دعائیں ہار گئیں ناٹ پڑھا گئیں چلیے صاحب دیکھیں اچھا یاد دلا دیا تو برحال بات میں یہی روکوں اور میں چکے ناٹ کے لیے آغا صاحب کو آواز دینی ہے جہذا میں مصروں وہ پھر تو بعد ہی ہو گئے اب تو اب تو ناٹ کے بعد ہی چلے گی بات تو آئیے میں ناٹ سے ہی پہلے آغا صاحب کا استقبال کروں کہ کچھ اس طرح سے تیکھیں بات اگر کہیں سے بھی آپ لوگوں نے سنی ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اس لیے کہ عرشی باستی آپ کے سامنے پہلی بار پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کے سنیے گا اور کوئی چیز آج کی تاریخ میں چھپی نہیں ہے سب نیٹ پہ موجود ہیں بات تو یہی کرنی ہے مجھے کہ آپ سے گفتگو کرنی ہے کیفیز آپ چونکہ میں یہاں پہلی بار پڑھ رہا ہوں میں یہ جانتا ہوں آپ نے سنا ہے پہلے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں مجھے سنیے گا کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں ابھی یہاں اتنی جگہ ہے آپ وہاں کیوں بیٹھیں گے بھائی آپ بھی آپ جوسروں کو بلا رہے ہیں جب تک یہ برامدہ بھر نہیں جائے گا باہر کوئی نہیں بیٹھے گا یہ سب کو بتا دیجئے کہ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں لفظوں کی تقرار دیکھو ریحان لفظوں کی تقرار ہیں اس میں کہ میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی میں پڑھ رہا تھا حدیثے کے ساتھ مدینے میں دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی آپ ادھر رہیے ابھی مجھ سے کسی نے کہا کہ ایک صاحب لال کوٹی پہن کے آئیں گے ان کو آگے بٹھانا تو اس لئے آپ کو آگے بٹھا رہا ہوں کہ میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینہ میں